اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ توبہ وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں اپنے آپ کو قتل کریں تو گویا کہ قتل جو یہ توبہ کی صورت تھی امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ثان کیا ہے کہ زبان سے انسان گناہ سے رجوع کا اظہار کر دے اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کر لیتے ہیں گویا کہ آنک کے آنسو کا قطرہ ٹپک جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن بنی اسرائیل کے اندر توبہ کی قبولیت کی شکل نہیں تھی بلکہ وہاں توبہ کی قبولیت کی شکل قتل تھا گویا کہ خون کے قطریں جب تک نہیں بہیں گے اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی چونچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت متین کی کہ جینوں نے یہ گناہ کیا ہے ظاہرہ باز نے کیا باز نے نہیں کیا کہا کہ جینوں نے یہ گناہ کیا شرک کا وہ جو ہے وہ چادر لپیٹ کر بیٹھ جائیں لائن لگا کے اور دوسرے لوگ جنوں نے نہیں کیا یہ گناہ وہ ظاہر ہے کہ اس میں ان کے بھائی بھی ہیں ان کے باپ بھی ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں انہی کے رشدار ہیں وہ تلوار لے کر ان کی گردنیں اڑائیں چنانچہ جنوں نے یہ شرک کیا تھا وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ انہوں نے اپنی چادروں کے بکل بارے اور یوں بیٹھ گئے پوری قطار میں اور دوسروں کے ہاتھوں میں تلوار دے دی اب ان کی تم گردنیں کٹو اب لوگوں نے چونکہ چادریں یوں لپیٹی ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ان کو کیا اپنی گردنیں ننگی کر دیں اگر کس نے اپنی گردن کو ننگا نہ کیا اور اسی طرح چادر لپیٹ کے بیٹھا رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے اور شرک کی حالت میں ہی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو اس پر انہوں نے پھر اپنی چادریں ہٹا دیں اپنی گردنیں ننگی کر دیں اور یوں بیٹھ گئے اب جن کے ہاتھ میں تلواریں دی تھی اب وہ جو سامنے بیٹھے کہیں کسی کا بیٹا بیٹھا ہے کہیں کسی کا باپ بیٹھا ہے کہیں کسی کا اپنا عزیز و عقارب ساری اشدار اب یہ تلواریں لے کر جب وار کرنے لگے اب وہ جب دیکھا کہ اپنے اشداری سامنے ہیں تو تلواریں ہاں سے گر گئیں یعنی ہاتھوں میں جان نہیں تھی تلواریں گر گئیں اور اللہ کی عمر کو پورا نہیں کر سکے اب گر گڑانے لگے اے موسیٰ اپنے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے ہم میں تاب اور طاقت نہیں ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹھے کو قتل کر دیں اپنے ہاتھ سے اپنے بڑے باپ کو قتل کر دیں یہ ہم میں طاقت نہیں ہے تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا زمین نے بخارہ چھوڑ دیئے آسمان سے ہندیرہ اترنے لگا اور دن دھیارہ بلکل کاری رات بن گیا بلکل ہندیرہ ہو گیا کوئی کسی کو نظر نہیں آتا تھا اب اللہ تعالیٰ حکم فرمایا کہ اب قتل کرو اب ہندیرے میں جاؤ ان کو قتل کرنا شروع کیا قتل کرنا شروع کیا صبح سے شام ہو گئی یعنی گویا کہ سارا دن قتل کرتے رہے اور ایک وویلہ ایک شور شرابہ عالم کے طرح اید حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضر حرون اللہ کے سامنے کی گرانے لگیا بس کر بس کر اب معاف کر دے بہت ہو گیا بہت وقت گزر گیا کتنے انسان قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس ہندیرے کو چھٹا دیا جب جیسے ہندیرہ چھٹا ہے تو دن کا سویرہ نکل آیا تو دیکھا تو ستر ہزار آدمی قتل ہو چکے تھے ستر ہزار آدمی قتل ہوئے اب جا کر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اب ستر ہزار آدمی قتل ہوئے پڑے ہیں اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج گیا اور آپ رونے لگے کہ ربز جلال کیا ہو گیا ہے میرے بنی اسرائیل میری قوم تو بھی تباہ برباد ہو گئی اتنے لوگ قتل ہو گئے روئے اللہ کے سامن تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیری امت کے قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں داخل کروں گا اللہ اکبر یعنی جو مقتول ہو کے قتل ہوئے وہ شہید ہیں وہ شہادت کے مقام پر فائز ہو کر جنت میں داخل کروں گا اور جنہوں نے قتل کیا ہے اس قتل کرنے یعنی میرے حکم کو پورا کیا ہے لہذا اس امتصال عمر پر میں ان کو گروہوں سے پاک کر دوں گا لہذا دونوں کو میں جنت میں داخل کر دوں کیا تو اس پر راضی نہیں موسیٰ کہ اے اللہ میں تیرے یہ خوشخبری پر راضی ہوں کہ میری امت کے قاتل مقتول دونوں جنت میں داخل ہو تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان توبہ کو قبول کیا اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ توبہ قبول ہوئی کیا قتل ہی توبہ تھا یا یہ قتل جو ہے وہ توبہ کا تطیمہ تھا ایک اور یہ ہے کہ خود قتل توبہ نہیں تھا توبہ تو ان کی وہ ندامت جو قتل سے پہلے پہلے جو ان کی ندامت تھی جو اللہ کے سامنے گرانا تھا اپنی غلطی کا اطراف تھا اپنے پیغمبر کے سامنے اقرار تھا یہ وہ توبہ تھی اصل میں لیکن اس توبہ کی تکمیل جو اللہ تعالیٰ نے قتل کے ساتھ کی بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ قاتل کسی کو نہ قتل کر دے اس کے بدلے میں جب قاتل کو قتل کیا جاتا ہے قصاصن تو قصاصن جو قتل کیا جاتا ہے اب یہ قتل جو ہے سے پہلے وہ اللہ سے توبہ بھی کر لیتا ہے ندامت بھی ظاہر کر لیتا ہے کہ میں نے یہ بہت بڑی غلطی کی لیکن اس کی تکمیل توبہ کے ساتھ ہوتی ہے اور قتل کے ساتھ ہوتی ہے تو توبہ اس نے پہلے کر لی اب قصاصن میں قتل کر دیا گیا لہذا اب جب مرتا ہے تو گناہوں سے پاک مرتا ہے کیونکہ پہلے توبہ کر جو تو ایک قول یہ ہے کہ یہ قتل خود توبہ نہیں بلکہ توبہ کی تکمیل اور تتمہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ قتل جو خود توبہ ہی ہے قتل خود توبہ ہی ہے لہذا جب قتل کر دیا توبہ قبول ہو گئی لہذا گناہوں سے پاک ہو گئے وہ شہادت کی بہت مرے اور جنہوں نے قتل کیا وہ گناہوں سے پاک ہو گئے کہ انہیں خدا کی عمر کو پورا کیا اور اپنے عزیز و عقاربی ہیداریوں کی محبت سامنے آنے نہیں دیں بلکہ اللہ کی اطاعت پر قربان ہو گئے اللہ نے گناہوں سے پاک کر کے ان کو بھی جنت دے دی تو اس لئے اس طریقے سے اس قوم کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اللہ تعالیٰ